ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس all in one چینل میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ربی آئی نے سبھی پینشنرز کے لیے کچھ امپورٹنٹ گائیڈ لائنز کہہ سکتے ہیں یا امپورٹنٹ اپ ڈیٹس دیئے ہیں جس کے تھوہ پینشنرز کی جو لائف اور ایزی ہو جائے گی ہم وہ سارے پوائنٹس کے بارے ہم بات کریں گے بیسکلی ہم بات کریں گے نومینیشن فیسیلیٹی کے بارے میں جو ربی آئی نے بتایا ہے پی پی او کے بارے میں بتایا ہے اور جو ڈی اے کا جو ٹائم لائگ ہے اس کے بارے میں جو بات کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے چلی دوستو بات کرتے ہیں اس امپورٹنٹ اپ ڈیٹ کی اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جسے آنے والی ہر ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے چلی دوستو بات کرتے ہیں اس امپورٹنٹ اپ ڈیٹ کی پہلی چیز جو ہے وہ ڈیئرنس الاؤنس کے بارے میں ہے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیئرنس الاؤنس کا ہے جب بھی ڈیئر بڑھتا ہے تو وہ جو ہے آٹومیٹکلی جو ہے سیلری انکریز ہو کے پینشنرز یا فیملی پینشنرز کے اکاؤنٹ میں آ جانے چاہیے بٹ نورملی ایسا ہوتا نہیں ہے کئی کئی بار جو ہے چار چار پانچ پانچ مہینے لگ جاتے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ ہو کے اکاؤنٹ میں آنے کے لیے اس سے جو ہے سبھی سینئر سیڈیزن اور جتنے بھی پینشنرز ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہے اس چیز کو جو ہے ریلیف کرنے کے لیے جو ہے جس سے کی ڈیئے جو ہے جلدی سے جلدی جو ہے ایمپلیمنٹ ہو کے انکر اکاؤنٹ میں چلا جائے اس کے لیے جو ہے ربین نے ایمپورٹنٹ اپڈیٹ دیئے ہیں جس سے کی جو پی پی او جو ہے وہ پاس بک میں ہی انٹر ہوگا اور ساری انفرمیشن جو ہے پی پی او سے لیٹڈ جو ہے اپڈیٹ ہوتی رہے گے جب بھی کوئی ڈیئے بڑھتا ہے تو وہ بھی جو ہے اپڈیٹ ہوتا رہے گا بینک کے تھروں جس سے کی جب بھی کوئی نیا اپڈیٹ آتا ہے تو وہ جلدی سے جلدی پینشنرز کے اکاؤنٹ میں آ جائے this will come as a relief to those senior citizens who would generally have to wait long usually 5 to 6 months sometimes even more to receive higher pension تو اس چیز کے لیے جو ہے ربائی نے ایک وشیش جو ہے نیم بنایا جس کے تھروں جو ہے جب بھی کوئی ڈی اے میں وردھی ہوتی ہے تو وہ جلدی جلدی جو ہے پینشنرز کے اکاؤنٹ میں آ جائے اس کے لیے جو ہے پی پی او جو ہے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ ہے اور وہ ہمیشہ اپ ڈیٹ ہوتے رہے گا جب بھی ڈی اے میں انکریز ہوگا دوسری بات جو بتائیے اور نومینیشن فیسیلیٹی کی بارے ہم بتائیے ہیں کہ جو جو بھی نومینیشن جس کی نومینیشن کیا جائے گا پینشن ایریرز کے لیے ان کو جو ہے نومینیٹ کرنا پڑے گا اور نومینیشن جو ہے جو پاس بوک ہے اس کے فرنٹ پیج پہ نومینی کا نام بھی لکھا جائے گا نومینیشن کی فیسیلیٹی کو ایزی کرنے کے لیے انہوں نے یہ بنایا گیا ہے انہوں نے دو فرم رکھیں فرم اے اور بی جو بھی کیس ہوگا اس کے کورڈنگ آپ نے بھر کے اور نومینیشن جو ہے جو بھی نومینی ہوگا اس کا بھی جو ہے اس پرٹیکلر پاس بوک پہ جو ہے مینشن کیا جائے گا پرنٹ کیا جائے گا جس سے کی نومینیشن جو بھی نومینی ہے اس کو ایزیلی جو ہے ایریئر کی جو فیسیلیٹی ہے جو بھی نیا اپ ڈیٹ آتا ہے وہ اس کو ایک آنٹ میں ایزیلی جا سکے دوستو یہ تھا دو اپ ڈیٹ جو کی آر بی آئی کی طرف سے آیا ہے ایک تھا جو ڈی اے جو انکریز ہوتا ہے اس کا جلدی سے جلدی جو ایک آنٹ میں ٹرانسفر ہونا پینشنرز کی اور دوسرا نومینیشن فیسیلیٹیز کا دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو